وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَإِنَ حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرَزَقَاتًا وَتُمَتِعُو فِيهَا تَوِيلًا يَا رَبِّ مُحَمَّدٍ وَعُولِ مُحَمَّدٍ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعُولِ مُحَمَّدٍ وَعَجِلْ فَرَجَعُ لِمُحَمَّدٍ اللہم صلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَجِلْ فَرَجَعُ لِمُحَمَّدٍ صلوات سارے پڑھو ملکے اللہم صلِّي عَلَى عَوذ باللہ من شیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے اللہ قل ہو اللہ احد کے واسطے اللہ سماد لم یلد کے واسطے اسم آزم ولم یولاد ولم یقل اللہ قفون احد کے واسطے یا حسین ابن علی پہنچو میری مدد کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات اللہ للحسین ہی وصحابہی ولانت اللہ للقاتل حسین ہی ولانت اللہ للقاذبین ولانت اللہ للقوم الظالمین ولانت اللہ للمنکرین ولانت اللہ للمقصرین خوشنودی حضرت عباس علمدار علیہ السلام بلانتر صلوات اپنی ناکری دیا آغاز تو پہلے منت کردن اجڑے صاحبان سامنے بیٹھے ہو ذرا میربانی کرو تھوڑا جا تھوڑا تھوڑا آگیا توڑی نالم خاتمہ بھائی جان تھوڑا تھوڑا بھی آگیا آجا 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 تکلیف کرو بھائی جان تھوڑا تھوڑا تو سامنے بھی آگیا ہو آجا مہربانی دعا ہے مالک کائنات توڑا اس پاک بارگاہ دوچ ٹوڑایا باوہ ذل شاجی دیئے پھوڑی بھی چھائی میری امامہ بھائینا دا ٹوڑایا مالک کائنات اساں حکیران دی پڑھائی اپنی بارگاہ اکدس دوچ قبول فرماوے منظور فرما او جائیں وصن او وہڑے وصن جتھاں ذکر حسین علیہ السلام ہوندائے آمین آکھی کرو سارے دعا ہے مالک کائنات جڑ جڑے بے روزگار سین ملیقت العرب پاک بادشاہ زادی دا صدقہ ہر بے روزگار کو اپنی بارگاہ دے بچوں بہترین روزگار اتا فرماوے دعا ہے مالک کائنات جڑے جڑے بے اولاد ہیں خاصتہ عورت بابا زوار شاجی دعا منگو مالک کائنات سرکار مولا علیہ السغر پاک بادشاہ دے پاک جھولے دا صدقہ ہر بے اولاد دی گودکوں آباد فرماوے لکھان دو آمان دی حکہ دعا مالک کائنات سن ساڑے پردے والے وارث دی زیارت جلد نصیب فرما خاصتہ عورت ایک دعا میرے ذمہ لگیئے میرے باپ بجائن بیمار ان سخت سارے آمین رال کی آکھیں چوتھے بادشاہ دا صدقہ مالک کائنات ہر مومن ہر مومنہ کو صحت کلی عطا فرماوے اپنے آقا دی آمدو سلامتی باستے سلوات سارے صاحبان ملک پڑھیں قصیدہ پڑھندہ دن نہیں جنکے دو چار جملے صرف فضائل دن میں پڑھاں گا بسم اللہ کرو تو ہم زیادہ انتظار نہیں کروانا اتنا زیادہ وقت بھی نہیں کوئی بہت لمبا چاوڑا پڑھا جاگا بس دو چار منٹ میرے پاس سے تُساں بیکھنے دو چار منٹہ دی زحمت تو بعد جس مقصد واسطے جمع ہوئے ہیں بسم اللہ بسم اللہ جس ہستیدہ میں تذکرہ کرنا چاہاں چار مصر انہاں دی شان دے جناب تک پہنچاما دل ہے نا سارے اندھا تکلیف نہ سمجھو تے سلوات سارے ایک دفعہ مل کے پڑھو اللہ ہمارہ صلی اللہ محمد وعول محمد واجیل فراجان ابباس نے چراغ وفا کے جلا دیے ابباس نے چراغ وفا کے جلا دیے ایسے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے ایسے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے اب کس سے سیکھے گا زمانہ سنعت وفا اس کاریگر نے تو ہاتھ ہی اپنے کٹا دیے خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدای جس کو آتی ہے خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدای جس کو آتی ہے وفاداروں کی اب تک رہنمائی جس کو آتی ہے خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدای جس کو آتی ہے دیکھو میں واضح کرتا جاما کوئی ماہ دو صورتہ ہوں دیئے کہ کوئی ماہ اپنی اولاد توں علاوہ کس سے دی اولاد کو اپنی اولاد آکھے کتنی ہیں صورتہ بولو میرے نار دو صورتہ ہوں دیئے دو صورتہ کیڑی ہیں کیڑی ہیں پہلی صورتہ ہے کہ اس ماد کول اولاد نہ ہوئے پھر کس سے دی اولاد کو اپنی اولاد آدھی میری گلدی سمجھا رہے جناب کو یا صدق اول اولاد نہ ہوئے پھر کس سے دی اولاد کو اپنی اولاد آدھی دوسری صورت اولاد ہوئے مگر اس کابل نہ ہوئے کہ اس نے اولاد آکھے آجاوے جیویں کہ جناب نود اپتر دو صورتہ ہوں میں پھر دہرا دینا دو صورتہ یا کسے بی بی دے ہاں اولاد نہ ہوئے پھر کسے دی اولاد اپنی اولاد آدھی یا اولاد ہوئے مگر اس کابل نہ ہوئے اس نے اولاد سڑیا جاوے پھر کسے دی اولاد کو اپنی اولاد آدھی مخدومہ کونین جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ایسا نہیں کہ میری سیند دے ہاں اولاد نہیں اولاد بھی ہے ایسا بھی نہیں کہ پاک سیند دی اولاد نوزو باللہ منزالک جو فرما بردار نہا یا اولاد حسین نہا جس دے یارا پتر امام ہوں میں اللہ اکبر اس نے اولاد دی کڑی سے کے ایسا بھی نہیں جو میری سیند دے پتر سہنے نہیں جڑے حسنتوں بھی پہلے بنے تبا جو ہے حسنین شریفین جیسے باد شامان دی موجودگی دے وچ انا شین شامان دے ہوندیاں ہویا میری سیند جس نو اپنا پتر سڑے اسا ہستی نو ابا ساہ دے مباہلے دی پاک پیمبر علی بادشاہ دیکھو لوں پتر منگین کہ یا علی آئے تاکھ رہیے وہ اپنے پتران کو لائیں آون میں اپنے پتران کو پتر اللہ میں ڈتین مگر دیکھ واپس لائیں انا دی جات میں ایک دھی اتاکی تھی یا علی میں پتران دی لوڑ پائے گئی ہے جڑے لوگ ساتھ اعتراض کردیں جیے جڑے بے اولاد حضرات ہوندیں علی بادشاہ دیکھو پتر منگ دیں اولاد منگ دیں صرف اسائی نہیں منگ دیں رسول بھی منگیں ایسا نہ پتر منگیں مباہلے دے واسطے دوں ہیں پتر میں نچاہ دے علی بادشاہ نے دوں ہیں پتران دے بازو پاک پہ امبر دے ہاتھے چپکڑائے بازو ہاتھ وے چپکڑا کے پاک سائن دے پاسے دیکھ علی بادشاہ فرمایا ہا نبی دی آئندہ تو بعد حسن تے حسین کو اپنا پترناک ابن رسول آکھیں مباہلہ ہو گیا جڈن بھی میری سائن آواز دیتی ہے یا علی بادشاہ آواز دیتی ہے اس دین تو بعد ابن رسول آکھ کے پکارے ہیں ہکڈین سہن دے وچ میرے مالا تہل رہے ہیں پاک سائن اپنے پاک شہر دے چہرے دے تاثرات دیتے تردی تردی میں علی بادشاہ دے سامنے آکے حدیئے یا علی گو میں امام نہیں گو میں نبی نہیں مگر ہاتھ میں نبی دی دھی نا امامت دی ما میں میں جان دی یا تو دے دل دے وچ پتران دی سکھے گھبرانے نہیں میرے تو بعد کلابیہ خاندان دے وچ شادی کریں اللہ تہلے کو پتر دے اس دا نام میں خود رکھ چلی اس دا نام عباس رکھیں حسنین شریفین نیازی مولا ہن جملے دی قدر کرنی میں حد جوڑی کھڑ جلے ذکر سن میں جان دے حسنین شریفین او شہزاد لباس جنت چون آئے جن دے واس میں منت کی تھی جملہ اگ نیازی مولا سر چاہ بے جنہ دے لباس جنت چون سل کیا ون انا بادشام کو حسن تے حسین آدھن جہ دے پاک بطول لباس ہتھی سیک جاوے اس شہن شاہ کو عباس آہد اللہ چار شابان کو اللہ دے نور دا نور این بن کے جناب ام بنین دے بطن اقدس دے وچوں ظاہر ہو کے سین دی جھولی کو زینت دی بیٹھیں جھولی یہ چاہے نا باس علمدہ اعلان ہوئے مخدومہ فاتح شام کو پتہ لگ جڑے رونے چاہاں دیو میرے پاس بیک پتہ لگ نا مخدومہ فاتح شام کو تردی تردی میری سین علی بادشاہ دے کول آئے بابا بابا ذرا طرف تکروا اللہ جڑا سن بھرا عطا کیتا کہجی آئے جڑن سین پوچھے اے مخدومہ فاتح شام اپنے پاک بابے دے کولوں اللہ جڑا سن بھرا عطا کیتا کہجی آئے دھیدی گلدہ جواب نہیں دیتا میرے مولانے سجدے دے سر رکھے کھوک مار کے رنع خیبر شکن کھوک مار کے رو کے سجدہ شکر دے سر رکھے امہ دعا لے ہاتھ چاہ کہ فرمائیں دیں میرا اللہ تم ان کیڑے بختہ والا پتر دیتا جہن دی آمد دی وجہ توں قدی نہ بولن والی میرے نال پہی بول دی میری دی اجڑا اللہ میں پتر عطا کی تا اے ہو بہو میں علی دی تصویر سارے سجنائے علی بادشاہ سرکار عباس علمدار کو چاہے سرکار عباس علمدار اکھی نہیں کھولیا امام حسن مجتوی علیہ السلام چاہے مگر اکھا نہیں کھولیا سرکار ہنفیا چاہے اکھا نہیں کھولیا ہر سجن چاہے اکھا نہیں کھولیا علی بادشاہ حق المار کے آواز دے کے فرمائیں دیں رسول دے پتر حسین کو سڈ ہو حسین مولا آئے عباس علمدار کچھ آیا سین دن آل آیا پہشانی چم کے فرمائیں دیں اکھی کھول کربلا دا غریب ملن آئے عباد رہو عباد رہو عباد رہو باسہ ہان جا گئی حصہ تا میرا ہو گیا میں دو بین سنا ہم نے دعا دا طالب ہو جاما عباس اکھی کھول کربلا دا غریب ملن آئے اکھاں کھولی گیا چھوٹے چھوٹے ہاتھ ایم متھے حسین دے پاسے دے کے میری مخدومہ فرمائیں دیئے حسین ویر ایتا دسا اجڑا اللہ سن بھیرا عطا کیتا ہے اس دے بارے توں کیا عہدہ ہیں ہر سجن اپنا اپنا تجزیہ پیش کیتا ہے ہر سجن تعریف کیتی ہے رنہ کربلا دا غریب سین دے پاسے جملے دی قدر کرنی نیاز مولا سین دے پاسے دے کے کربلا دے غریب فرمایا میری بھائن اے جڑا اللہ سن بھیرا عطا کیتا ہے نا اے میرا شباب تیرا ہجاب ہے سرکار عباس علمدار پاک بادشہ دا جڑا کھیر پیمن دا بیل بس انہوں نعرہ کسے نہیں مار نا جڑا کھیر پیمن دا بیل آئے اے الہدہ کر لیا جاوے باقی جتنا وقت عباس علمدار دا اے پاک سین دیا پاک دیا دے ہتھاں بیچ گزرے آئے کیمیں گزرے آئے آئو میں سن آئے کیمیں گزرے آئے علی بادشاہ شاہ مسجد دیچوں اپنے گھر دروازہ لہا تعدید کیا پائیے جڑے رومن باست آئے بیک میرے پاس اے کہاں جا جا وے میں راضی ہو جا میں نہیں آئے جو اٹھ کے مات کرو جو سار جھکا کر باو جی میں کس دے لسن دا آئے آج بھی کز آکر دیا خندی لوڑ آج دنی رومن دائے آج دنی پر سید کیا نظر آیا میرے مات سرکار عباس علمدار دے سجے پاس مخدومہ فات شام سرکار عباس علمدار دی انگلی نپی ہوئی خبے پاس سین کلسوم نے انگلی نپی ہوئی علی بادشاہ دیکھ کہ فرمائیں دیں میری ادھی آباس نو ٹرنا سکھا رہی آو اللہ اکبر جڑے سمجھ گئے توڑی مہربانی توڑی بھلا وہ جڑ سمجھ گئے میری ادھی آباس نو ٹرنا سکھا رہی آو چھوٹی سین باب دے پاس دے کیا دی یہ باب آباس نو ٹرنا نہیں سکھا رہی آن یہ سچ پوچھ دائیں آج آباس دے سہار ٹرنا سکھ رہی آن سین عمل بنین دا پیغام آیا علی بادشاہ دے کول کافی دیر گزر گئی یہ عباس میرے کول نہیں آیا میں عباس کا ملا دیو سین نے تیار کی تھا علی بادشاہ نے چایا سین عمل بنین دے بہڑے آئے عباس کو سین دے کول چھوڑ کے علی مولا مسجد ٹور گئے سین دیکھ کے فرمائیں دی یہ عباس میں ایڈہ سا ایتن ایڈہ سونا امامہ کیا پوائے عباس تین ایڈہ سونا چولہ کیا پوائے عباس تین ایڈی سونی نالائن کس بدھائی یہ جو ماہ سوال کی تھے نا ماہ دے ہاتھ چوم کے عباس علمدار فرمائیں دن پاگ میں بنہائی سین زینب نے ایس سین ماہ آکھے عباس علمدار فرمایا ہے بھین زینب نے پاگ بدھائی بھین کل سوم نے میں اب آپا آئی تین میرے بھیرا حسن تین حسین میں نالائن چاہ دیتی سین ایو گلنہ سنین عباس تین پاس دیکھ فرمائیں دی عباس میں اے دسا کیڑیاں بھین تین کیڑے بھیرا تین نہیں پتا بطول دی اولاد تین میں کنیز دا پتر آباد رہو آباد رہو عباس انج نہیں یاد رکھیں او تیریاں بھین نہیں او تیریاں سین نہیں حسن تی حسین تیرے بھیرا نہیں او تیرے سردار نہیں عباس دیوار دے پاسے رخ کر کے کھڑا ہو جا اور سبق یاد کر حسن تی حسین میرے بھیرا نہیں میرے سردار زین بو کل سوم میریاں بھین نہیں میریاں سین نے عباس یہ سبق پہ یاد کر دیں جا علی بادشادی آمد ہوئی کتھا سین زہرا دے دروازہ لہایا دروازہ لہایا تے دید کیا پہ یہ منظر کڑا بنیا ہویا دوں ہیں سین دوں ہیں بھین دروازے تے دھوپ دے ویچ کھڑیا علی بادشاہ سوال کی تے میریاں دھوپ دے ویچ کیوں کھڑیا ہو سوال لی بن کے کیوں کھڑیا ہو علی بادشاہ دے پاسے دیکھ سین فرمایا بابا خود اندازہ کر اس ویلے دا عباس مان ملن گیا تے اجن نہیں ولیا شاید اتنی تیز علی بادشاہ خیبر دے ویچ بینا ہے نائے جتنی تیز سین ام بنین دے ویچ آئے آکے منظر ڈٹھائے عباس ماد سبق یاد پہ کر دن زین با کل میری بھینہ نہیں میری سین نہیں حسنت حسین میرے بھیرا نہیں میرے سردار علی بادشاہ دیکھ فرمای دیں عباس ماد دیتے ہوئی سبق بعد یاد کریں میری دھی دھپے کھلوتی آنے عباس پتہ میری دھی کدھی نہیں کھلوتی جلدی دیں نال عباس کچھ آیا درواز لہا جی دن بھی عباس علمدار آمین سین انج کر کے باما بد آمین عباس اپنی عباس کھولے سین اس جات حق رکھ کے عباس نو چامین آج کم کڑکی تیسر کر عباس علمدار نی دو آن سین دی پیار دی تقرار ہوئی وڈی سین حدیعہ پہلے عباس نو میں چامنے چھوٹی سین حدیعہ نہیں انج نہ کر آج عباس کو پہلے میں چامنے آج تقرار ہندی پہی آئی جو دو ہیں سین ہاتھ ودھائے کہ مطن عباس ہاتھ پھیلاوے آج ہاتھ نہیں پھیلاے عباس علمدار سج ہاتھ چاہیے سین زین عبض قدمات رکھے آئے خبہ ہاتھ چاہیے سین کلسوم دے قدمات رکھے آئے ہاتھ جوڑ کے یاد آئے کہ میں کوئی تو آڈا ویر رہا میں تو آڈا بھیرا نہیں تو سین آؤ میں تو آڈا نو کر رہا میں آڈا نو کر رہا جن رون چاہ دے مالا میرے پاس پرسا ہو جاوے دو چار ہاں جا جاؤ جن عباس علم دار فرمایا میں تو آڈا ویر نہیں میں تو آڈا نو کر رہا پاک سین نے اس جا اتحات رکھے ایمیں چہرہ چاہیے عباس ذرا اٹھ کے کھڑا ہوں میں نا تے لفظ دورہ کیا آکھ ہے عباس فرما کہ میں تو آڈا نو کر دو نیاز مالا جمل دو استقبال کر جن بار بار رکھے نا میں تو آڈا نو کر رہا سین ڈے کے فرما دی عباس چار سال دو ہو گئے ہیں آج تائیں کوئی نو کر میرے ویڑے آن دو بیکھے آئی آباد رہو آباد رہو آباد رہو جنہا بی بیاں سید بیٹھے مینہ دے کونو پچھنا چاہنا جنہا بی بیاں دا ہیک لمحہ آج آباس علمدار تو بغیر نہیں گزریا اے نونو گھنٹے دے نروار آباس تو بغیر کیمیں ڈین دیا رہی آئین اے شام دے پند آباس تو بغیر کیمیں ڈین دیا رہی آئین بس کربلا دا میدان ہر شہید دیواری آباس علمدار حسین مولا دے کول جا میں آقا میں نے اجازت دیو میں میدان جا میں باما چوم کے حسین فرما میں آباس تو میری کمر دا زور تیڑے جام دے نال میرا بڑا نقصان ہوندہ ہے ہر شہید دیواری آباس اجازت منگی اجازت نہیں ملی جڑن واس کوئی نہیں لگا سین سکینہ کون اپنا سفارشی بنا کے عباس علمدار اتھا آئین جتا حسین مولا تشریف فرما ہوں امہ قریب آکے سین التجا کی تی بابا میرا ویر پیاس آئے میرا ویر اسغر مر جاسی میرے چاچے کو بھیج نہ پانی گھن ناوے حسین مولا دی دا سر چون کے فرما اندن میری دی من اے دسا تیرا ویر کتنیا مہینیا دا سین حدی چھیا مہینیا دا سید حدی تے میرا ویر سین حدی بتی سال دا سید حدی سکینہ پھر اپنے معاش کی کو کچھ سوچ کے ٹورے مطان تیرا چھیا مہینیا دا نہ بچے میرا بطری سال دا نہ بچے آباد رہو آباد رہو اجازت ملی حسین مولا اجازت دیتی میرے معلہ فرمایا عباس صرف میری اجازت کافی نہیں آقا حکم کرو سید حدی میری اجازت کافی نہیں میں زنمہ چاہ ہا سجاد دا تیری زینب زامن بن گئی آئی بھین دے کولمی اجازت گھن سرکار عباس علمدار ٹردے آن دن تے سوچ دے بھی آن دن اجازت کی میں منگا ماء نے سبق پڑھایا ہا علی دیا 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 وہڑے نہیں جانا او بطول دیا 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 توں نقرانی دا پتر سوالی تا آن دے رہن دے نا آئے سوالی انہا دے دروازے تے آکے آئے تطہیر پڑھ دیں جو منگ دیں سید چاہ دیں دیں میں بھی بیندان سرکار عباس علمدار اس خیمے دے ویچ آئے اس خیمے دے ویچ آکے سرکار عباس علمدار بحر کھڑ کے آئے تطہیر دی تلاوت جس وقت تلاوت کی تھی ہے نا میری سین دے کنہ تے آواز پہی سین آواز دے کے احدی اما فضا میں پک نال احدیاں میرے خیمے دے دروازے تے عباس آیا کھڑے اما بن جب عباس کو جا کے آکھ بھیرا بھینہ دے دروازے تے سوالی بن کے آمان تے چنگے نہیں لگ دے آکھ عباس کو خیمے دے اندر آوے جگن سین فضا آکے پیغام دیتا نا علی دی دی تن خیمے دے بچ بولایا سین دے پاس دے فرمائی دے خیمے دے بچ کی میں آما مدین دے بچ میری ماں نراض ہو سی میری ماں میں سبق پڑھا آئے علی دیا فجائی آواز آئیے عباس تیری ماں مدین نہیں تیری ماں میں زہران عباس خیمے دے بچ جا تن لازیدہ مہمان میری آدھی نباب والی شکل بکھا خیمے دے بچ آئے عباس کی میں آئے سوالی بن کے کیوں آئے میں ساری زندگی سکھ دی رہی میں عباس میرے کچھ مانگے میں ڈیما عباس جے منگن آئے آئے ہیں تا مانگ میں ڈیما قدمات ہتھ لاکے عباس علمدار فرمائیں دیں علی دی پہلے میرے نالوادہ کار جو منگا او ڈیس ہیں سینہ حدی علی دی دی ہو کہ میں تیرے نالوادہ کر دیا تو جو منگ سی انہیں ہتھ جو کے عباس علمدار فرمائیں دیں علی دی پھر یہ دے سک دیں تو میں موت دی اجازت دیں موت دا نام آیا سینہ دی اجازت مڈیں دیں عباس پہلے میں اے دس آ کربلا دے میدان دے بیچ کتنی فوج دشمن دی آئی کھڑی ہے عباس پھر گالے لکا میں میں سچ سچ دس اے نام لکھ کیا کرن آئی عباس سر چھکا کے فرمائیں دن آقا زادی جے سچ پوچھ دیں پھر نام لکھ تیری چادر لٹن آئی عباس دے پاس دے کے فرمائیں دی عباس جے میری چادر لٹن آئی تو پھر بڑے سونے موقع تی اجازت منگر آئی اجازت ملی میدان دے چاہے دشمن دے کونو پانی دا کب دا چھڑائے میرے مالہ دی سواری دا نام اشل جس وقت دریا دے چاہے اپنے ڈوہ سم ڈوہ پیر زور دے نال پانی دے بچ مارے پانی اتنا اچھ لے آئے عباس علمدار دی عباس بھیج گئی دیکھ کے فرمائے دے اشل اس کام دا اے تا ویلا نہ اے عمل کیوں کیوں کیتا ہے جان دے ہن سرکار عباس علمدار آخر علی دا پتر جو میڈی سواری یہ کام کیوں کیوں کیتا ہے یہ سوال تان کیتا ہے جو تاریخ بن سی تاریخ ساڑے مومنین تک پہنچ سی گھوڑا اپنی زبان بچ بول کے اہدہ آقا میں جان دا انہا ظالمان مشکیزہ خیام بچ نہیں جان دے بنا مشکیزہ خیام بچ نہ جا بے تیڑی عباب بھیج گئی تیڑی لاش تا خیام بچ تر آباد رہو آباد رہو مشکیزہ بھرے آئے ایک ظالم تیر مارے آئے پانی باد لڑھے آئے پہلو سرکار عباس علمدار دا خون لڑھے آئے بس میں نہیں پڑھ دا زین تو کی ملت تھے حالت کی آئے میدان دے بچ خیام دی حالت کے ڑھی تب بے تے حسین خیم دے سینڈ 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 فضا سینڈ فضا دی تب حسین مولی حسین مولا دی دی دے وفا دے شہن شاہ عباس دے اکبائے دے چہرے دے تاثرات لہ دن اس ترتیب دنال میدان دی خبر خیام میں چھ پہنچ رہی ہے جو اچانک سین فضا خیمے دے در تے جھنی ہیں جسو خیمے دے در تے جھنی ہیں نا علی بادشادیاں دھییاں پکارے آئے اما خیرتے ہے سین فضا ماتم کر کے اہدی دعا منگو جس انداز دنال کمر نوا کے حسین ٹبا پہ لہن دے نا من لگ دائے غازی نو خیر کوئی نہیں اب آد رہو زندہ و سلامت رہو بس دو بین میرے کل سن لو میرا حصہ تمام ہو جاوے من لگ دائے غازی کو خیر کوئی نہیں میدان دے پاس سے ٹرن لگ دیں میں ارد کریاں لتھا کرد لہا کے ہائیو بان دے ویچ کون تے مکروز حسین ڈی مادا آئے غش خاتون دیاں دیاں کن جھنیاں خاکتے پیو سگر لہا تے انو شمر لئین ننے فوجیاں ویچ تے کی تا چاہ اعلان جا فادا جنگ مک گئی ہے بہن سو خالا سی ہن پرکا ندیمہ دا حسین مالا جو میدان دے پاس سے ٹرن پچھوں حقل دیتی ہے مخدوم آئے فاتح شام میرا ویر ذرا رک جامیں حسین مالا رکن پچھا موڑ کے بھائیں دے پاسے دیکھے فرمائیں دن میری بھائیں جڑا پیغام دے منہیں جلدی دے غازی زین چھوڑی بیٹھے غازی زین تو لہ گی ہے بھرا دے پاسے دیکھے میری سائن ایک گل کی تھی ہے گل کیڑی کی تھی ہے سائنہ دیئے میں موسن پیو دی موسن آدھیاں تے ایک من ملی من شاہ ساتھے غازی بھوں احسان کی تے انہیں کجھے احسان سائنہ دیئے ہونے جھٹ توڑی تاں لٹی ویسی تے ایو منت ہم شیر تے لائے مڈی چادر گل کے چانویرن سیرن عباس دا کا پہن بنا جی بسم اللہ سائنہ دیئے میں موسن پیو دی موسن آدھیاں تے ایک من ملی من شاہ ساتھے غازی بھوں احسان کی تے انہیں کجھے احسان سائنہ دیئے ہونے جھٹ توڑی تاں لٹی ویسی تے ایو منت ہم شیر تے لائے مڈی چادر گل کے چانویرن عباس دا کا پہن بنا میری سائن کو جڑے گلے پتہ لگائے غازی لہگی آئے اچانک میری سائن دے سار تُو چادر ڈھلیئے میرا لفظ سمجھنا ہے چادر ڈھلیئے سائن فضا ارادہ کیتا ہے جو میں علی دی دی دے سار تے چادر ڈیوام ایمیں ہتھ روک کے میری سائن آدھیئے اما میرے موں تے چادر ناڈے لہجو گئیے اما میرا برکا جو گھوڑے تُو لہگی آئے اس وے لے بی بیاں دے ویچ میری سائن ایک اعلان کیتا ہے او لتھا جھال کے گراز پیشانی ویچ تے جھول جکے آئے علام نشانے عباس دی سائن نے انوے لے کیتا خیمیا ویچ سائن آدھیئے میں کوئی نئی زامن توڑے پردیں آدھی تے ہونہ ہر کوئی خود نگرانے میں ڈا لہگی آئے برکا دھوڑے تُو ساڑی قید دا ہونے امکانے میرے مولا میدان دے وے چائل نہیں پڑ دا پورا مضمون عباس دے کول آئے ایمیں ڈے کے فرمائن دے ابباس غریب بھی راو دا سلامو نی غریب دا نام آیا اکھاں کھلیاں آکا اینج نہیں اجن تے میرے صحابہ کی انو میرے جیندیاں تے غریب نہ سڑوا جڑناکیاں میرے جیندیاں غریب نہ سڑا سید حدہ ابباس کیا کرامہ غریب ہو جگیاں تین جویر مارے جاونو بھیرا امیر تن نہیں رہ جاندے غازی فرمائن دے مولا ایک گالدی مافی منگنی ابباس ایک کوئی معافی داویل ہے لفظ سمجھے ہیں میرے مالو ابباس ایک کوئی معافی داویل ہے نیاکہ میں جناو کرام میری وفاد اتقاضائے میں معافی منگاں ابباس کیڑی گالدی مافی امی ابباس دے کے فرمائن دے مولا اسے گالدی مافی دے اجز زندگی دے ویچ پہلی بار اٹھ کے تیری تعظیم نہیں کر سگیا ابباس کوئی حسرت ہوئی میں نے ڈسا ہاں آکا حسرت ہے کیڑی ابباس فرمائن دے مولا راج کے تیری خدمت نہیں کر سگیا ابباس کوئی ہو تمنا مولا میری لاج فیمیاں ویچ نہ لے جاؤ گیا ابباس ایناک جڑا کم میں حسین دے واسچ کوئی نہیں جڑا ہے او میں کر ساں ابباس ایک گال پچھنا چاہنا ایک سوال پچھنا چاہنا جواب دے سیں غازی فرمائن دے مولا لکھ سال دے زندگی لکھ لکھ وار دیوا دے تیڑے پتھار اکبر دی جتی تمہارا حکمکار سیاد آدھائے حکم کوئی نہیں اتنا پچھنا چاہنا میں نو جواب دے سیاد غازی دے پاس دے کے آدھائے دے دستور سوال راندی تے لاندے کوچھ دے ویچھ ہاتھ پاکے تُنکی میں لتھائیں مہیڈا چال گازی ڈھوہیں بادو کلا میں کنا ڈھوہیں بادو کلا ڈھوہیں بادو کلا تے آواز آیا پہلے سارے جھنیاں تیوال فاس گئے پیر رکابے میں کنبابی آن لہایا ہے خود نجب شرف چوان کے